دکٹر سیز شاہ خسرو حسینی صاحب سجادہ نشین درگاہ حضرت خاجہ مدناز کے سدرات سے لوگوں سے پھر سے اپیل کی ہے کہ سب لوگ اپنے گھر پر رہے ہیں اور کوویڈ نائٹنگ کی فائٹ میں اپنے آپ کو آئیس اولٹ کریں اور انہیں خاص یہ بات بھی بتائی کہ جمعہ کی نماز گھر پر ادا کریں زہر کی نماز کی طرح اس سے پہلے کے ویڈیو میں علماء نے جمعہ کی نماز کے بارے میں بتایا تھا کوویڈ نائٹنگ کو چلتے درگاہ حضرت خاجہ مدناز گھل برگاہ عام جنتہ کیلئے بند کر دی گئی ہے آئیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر سیز شاہ خسرو حسینی صاحب اس ویڈیو میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں نام دبو نسلی اللہ رسولی القریم السلام علیکم حضرات میں مخاطب ہوں گھل برگاہ کی عوام سے اور آج کل کے حالات پر ہی میں آپ سے ایک دو منٹ آپ کے لوں گا آپ غور سے سنیے میں نے آپ سے درخواست کی تھی اس سے پہلے کہ آپ لوگ گھروں میں رہیے اور جہاں باہر گھومیے پھر یہ مت کیونکہ یہ جو کرونا وائرس ہے وہ بہت خطرناک ہے ہم کو مال پتہ لگنے سے پہلے ہزاروں لوگوں میں پھیل جاتا ہے اور وہ بڑی بڑی ہی خاتلانہ وبا ہے اور ہم سب کو چاہیے کہ اس سے بچیں علماء اکرام نے آپ حضرات کے سامنے اپنا اپنی رائے پیش کی ہے اپنا مشورہ دیا ہے خران و حدیث کی روشتی میں کہ آپ لوگ اپنی نمازیں گھروں میں پڑھیں اس میں کوئی عیب نہیں ہے اور آج کل کے حالات کے نظریے روشنی میں یہ ضروری ہے کہ آپ لوگ مساجد کو جا کر نماز ادا کرنے سے گریز کریں یہ اور کچھ دن کے لیے ہے ضروری ہے کہ ہم کو ایسے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں علماء کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر آپ جمعہ کو نہ جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے آپ گھر میں زہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور یہ آپ کو غور کرنا چاہیے کہ میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں وہ بہت اہم ہے اور آپ لوگ اس پر عمل کیجئے میں دیکھ رہا ہوں کہ پھر بھی لوگ اتنے آپ کو اتنی بار کہنے کے باوجود ہر ایک کے بیانات کے باوجود آپ حضرات ابھی باہر گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں اور یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے نہ صرف آپ خود کو اس وبا کے سامنے لا رہے ہیں بلکہ سارے عوام کو بھی اس میں مبتلا خدا نہ کرے کہ ایسا ہو کر دیں گے اس لئے آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ نہ صرف پانچ وقت کی نماز گھر میں ادا کریں جمعہ کی نماز کو بھی نہ جائیں اور گھر میں زہر کی نماز پڑھ لیں وہ ہی بہتر ہے اس کے جواز میں علماء اکرام نے یہ بیان دیا ہے اور آپ گھر میں آپ کو چاہیے کہ گھر میں بیٹھ کے اپنے خود کے لیے اپنے آل اولاد کے لیے سارے گلورگا کے لوگوں کے لیے سارے ہندوستان کے لوگوں کے لیے سارے دنیا کے عوام کے لیے بنی نو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھیں اور سہت یافتہ رکھیں اور یہ کہ ہم کو چاہیے کہ ہمارے گناہوں سے توبہ کریں استغفار پڑیں